اسلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ غیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سبز مچوں کو کس سوائل مکس میں مطبع ایسا کون سا سوائل مکس ہو جس میں اس کو ٹرانس پلانٹ کیا جائے اور اس کے فلاورز جو ہیں وہ فلاورز گرنے کے بعد اس پر فروٹ بنتا رہے اور فروٹ مچور بھی ہو یعنی اکثر لوگوں کو یہ پرابلم رہتا ہے کہ سبز مچوں کو پلانٹ وہ نرسری سے لے کے آتے ہیں یا خود بھی اگر آپ سیٹ سے گروہ کریں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ فلاور ڈراپ ہونے کے بعد اس پر کوئی فروٹ نہیں بنتا اس پر مرچے نہیں لگتی ان پلانٹ پر اور چھوٹے چھوٹی مرچیں اگر لگیں گی تو وہ بھی سوک جاتی ہیں اور پیلی ہو کر کر جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ سلوشن ملے گا یہ ہے نیم کھلی کے چھوٹے چھوٹے چنکس ہیں یہ نیم کھلی آپ کی سوائل میں فانگس یا کسی قسم کے بھی جو بیکٹیریا جو نقصانتے ہیں ان کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتی اور گرمیوں میں حصوصا برسات کے دنوں میں جب اوور وارٹر ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بارش کا بہت زیادہ پانی آپ کی سوائل میں جب ایڈ ہوگا تو پھر اوور وارٹرنگ جو ہے وہ ضرور ہوگی ہم ہوتا کنٹرول وارٹرنگ کر سکتے ہیں لیکن بارش بہت زیادہ ہونے کی صورت میں پھر پورٹس وہ پانی سے بھر جاتے ہیں اور فنگس ایکٹیو ہونے کا پرابلم رہتا ہے تو یہ اس چیز سے آپ کو بچائیں گے اسی طرح وڈیش بھی یہی کام کرتا ہے ہاں وڈیش کے یہ ایڈیشنل بینیفٹس یہ ہیں کہ یہ آپ کے پلانٹ سے فروٹ ٹراب کا پرابلم سالف کرتا ہے یہ میرا اپنا ازمایا ہوا طریقہ ہے یعنی اگر سبز مرچوں کے پلانٹ پر فلاور لگنے کے بعد مرچیں نہیں بنتیں اور پھول یوں ہی گر جاتے ہیں سوک جاتے ہیں تو آپ اس میں وڈیش اپنے سوائل مکس میں ضرور شامل کریں ایک دفعہ جب آپ پرانس پلانٹ کر رہے ہیں یہ سیٹلنگ میں نے تقریباً آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ویڈیو جس میں میں نے ان کو چھوٹی چھوٹی سیڈلنگز کو جب بھی صرف ان کے فور لیپس آئے تھے اس ٹائم میں نے ان کو ان چھوٹے کپس میں شفٹ کر دیا تھا گرمیوں کا جو پورا سیزن ہوتا ہے پورا ٹائم آپ سبز مرچیں کسی ٹائم پر بھی گرو کر سکتے ہیں سیڈ سے اور اگر چاہیں تو آپ اس کی تیار نیری جو ہے وہ نرسری سے لا کے بڑے پلانٹرز میں شفٹ کر سکتے ہیں تو اس کے سوائل مکس کو اتنا اچھا اور رچ بنائیں کہ اس کے جو فرو ٹراب کا پرابلم ہے وہ پاکی نہ رہے اگر لوگ کہتے ہیں جی کنٹرول وارٹرنگ کریں تو اس پہ گرین چیریز ہوں ہیں مرچیں زیادہ بنتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں وارٹرنگ بہت کم کریں اور فلاورز ویسے ہی ٹرائے ہو کے گرنا شروع ہو جائیں اور میں نے کنٹرول وارٹرنگ کرنے کے باوجود فرو ٹراب جب دیکھا تو اس کا یہ بہت دے تک مطلب یہ ہے کہ ریسرچ کرنے کے بعد مجھے یہ حل ملا کہ آپ وہ ڈیش کو اس کے سوائل مکس میں ایک دفعہ جب آپ نے پلانٹ لگایا ہے یعنی اس پیج پہ اور اس کے بعد 15-15 ڈیش پہ اگر آپ کا پاٹ تقریباً دس بارہ انچ کا ہے تو آپ اس میں ایک چمچ جو ہے کھانے کا چمچ جو ہے وہ بھڑ کے وہ ڈیش اس میں ضرور ڈالتے رہیں اور اگر بہت زیادہ فرو ٹراب ہو رہا ہے بہت زیادہ فلاور ٹراب ہو رہے ہیں اور مرچیں بلکل نہیں بن رہیں تو آپ اس پہ اس کا فولیر سپری بھی کر سکتے ہیں فولیر سپری کے لیے آپ کو میں الگ سے ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل میترد بتاؤں گی فیل حال میں نے اس کے سوائل مکس میں ایڈ کر دیا ہے جو وہ ڈیش ہے تو تقریباً ففٹین ڈیز تک اس میں مزید مجھے کوئی فرٹیلائزر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب ان کی فولیج کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے یعنی صرف اب اس کی ویڈیٹیٹر گروتھ ہے پتے پتے ہی ابھی بھڑے ہیں پلانٹ ابھی تھوڑا لمبا چھوڑا ہو رہا ہے تو اس ٹائم پہ آپ اس میں تقریباً ویکلی جو ہے وہ اچھے ڈائلیوٹڈ فارم میں یعنی اچھا جو ڈائلیوٹ کر کے کاؤڈن کمپوس کا لیکوڈ فرٹیلائزر ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اتنی گرمی میں بھی کوئی بھی فرٹیلائزر جو آپ اس میں ایڈ کریں گے اس کو ڈائلیوٹ کر کے ضرور ڈالیں سولیڈ فارم میں آپ اس ٹائم پہ فرٹیلائزر نہ ڈالیں تو بہتر ہے ان تمام پلانٹس کی پینچنگ میں کر چکی ہوں اور صرف ایک پلانٹ کی ہاں اس کی پینچنگ جو ہے وہ کرنے والی رہ گئی تھی صرف اتنا سا ٹپ پورشن جو ہے اس کو آپ پینچ کر دیں گے تو یہ گرین چلی کا پلانٹ یہ سبس مچ کا جو پودہ ہے اتنا بوشی اور اتنا گھنا ہو جائے گا کہ اس میں بہت زیادہ فروٹ پھر ایک ٹائم پہ بنے گا اور قریب قریب اتنے پلانٹس لگانے کا بھی یہ فائدہ ہوگا پولینیشن بہت اچھی ہوگی ان پلانٹس کی تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ